تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ویپن ماسٹر کی اچیوگنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو کلیکٹ کرنے پر ہمیں ملتے ہیں ٹوئنٹی اچیوگنٹ پوائنٹس پلس ہمیں ویپن ماسٹر کا ٹائٹل بھی مل جاتے ہیں ہاں پر اور اس کے ساتھ ہماری یہاں پر ایک اور اچیوگنٹ پوری ہوتی ہے فیفٹی چکن کی لگی اسلام علیکم پبلک ویلکم بیک ٹو نئی ویڈیو تو امید ہے سب کے رئیس ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے مدے بھونگے اور اپنی لائف کو انجائے کروں گے بابا جی آ چکے ہم اپنی ایک اور برینڈ نئو ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو کا سینڈ ہے نا ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نا اس میں نا میرا ویپن ماسٹر کی اچیوگنٹ کرنے والے تو میری مین آئی ڈی میں کمپلیٹ ہو چکی دی تو مجھے یوٹیوب پر کسی ہے بھائی نے مجھے کمنٹس کر کے بولا تھا کہ آپ میں ویپن ماسٹر کا بتا دو کیا میں کیسے وہ اچیوگنٹ ایزلی کر سکتے تو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ انرینک میں کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ انرینک میں نہیں کر سکتے آپ کا پلیٹنم فائف ہونا لازمی ہے تو میں یہاں پر رہنا اپنی دوسری آئی ڈی میں پلیٹنم فائف کر لیا تھا جس میں یہ اچیوگنٹ نہیں ہوئی تھی ویپن ماسٹر کی تو یہ کرنے کے بات ہے نا پھر رہنا میں نے اسکوارڈ میں کیا تھا تو اسکوارڈ میں مجھے سکس سکلز کرنے پڑیں گے ویپن ماسٹر کیلئے جس میں وییکل ہوتی ہے تھرویبل ہوتی ہے سنائپر رائفل ہوتی ہے اے آر شوٹ گن اور اس ایم جی ایس ایم جی شوٹ گن ہے تو اپنا کلوز رینج میں بھی چلا سکتے ہو لگے سنائپر تھرویبل وییکل ہے نا یہ آپ کلوز رینج میں فائٹ نہیں لے سکتے تو ہمیں پہلے یہ تین کرنے پڑے گی باقی ہوا ہم بات میں کریں گے تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں ہے نا آپ ایسا کرنا کہ اگر آپ کو کوئی دوست وغیرہ ہو تو اس کو لے لینا آٹو میچنگ آف کر کے اگر کوئی بھی نہیں ہو تو آٹو میچنگ آف کر کے ہی لگا لینا تو میں یہاں پر آف کر کے اپنا یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں جب تک گیم سٹارٹ ہو رہا ہے آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ نے جیسا کہ دیکھ لیو گا میری اس آئی ڈی میں ابھی تک آچیومنٹ کوئی کمپلیٹ نہیں ہو یہ مطلب کہ بہت کیا میں یہ بھی پہلا مجھے ابھی ٹائٹل ملے اس آئی ڈی میں تو اگر آپ کو اور کوئی ایسی آچیومنٹ چاہیے ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے ہیں مجھے کہ کونسی آچیومنٹ کیلئے نیکسٹ ویڈیو ہونی چاہیے جو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں ہم نے میچ سٹارٹ کر دیا تو ہے نا آپ کو میں ایزی وے بتا رہا رہا ہوں کہ آپ کو باٹلو بھی کیسے مل سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھو جیسا کہ آپ کو پتہ نیو اپ ڈیٹ آنے والی ہے نیو ٹیر ریئی سیٹ ہوں گے تو ابھی کسی کا بھی پلیٹنم فائف نہیں ہے اگر آپ ابھی پلیٹنم فائف پر یہ اچیمنٹ ٹرائے کرتے ہو تو لازمی ہے کہ آپ کی باٹلو بھی آئی گی یہ میں اپنا پہلا میچ لگایا تھا پلیٹنم فائف پر باٹلو بھی تو نہیں تھی اب اس میں ڈیال تھے یا نہیں تھے کیونکہ میں تو بہت سیف کر رہا تھا تک کہ ہماری یہ ضائع نہ ہوتا ہے لازم ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے دیکھنا ہم نے کیسے کلز ہوگی نکالے ایڈ میں ہمارا ہے تھوڑا مسئلہ بغیرہ ہو جاتا ہے ہم فس جاتے کہ کلز بغیرہ نہیں نکل رہے تھے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ہے اے آر اور شاڈ گن اٹھا لے تم اور میرا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے تھریبل سنائپر اور ویکل پہلے یہ تین ہمیں کرنے ہیں تو یہاں پر پہلے مجھے ساونڈ آتا ہے بوٹ کا ہوتا ہے ریال کا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سیف ہی کھیل رہا ہوتا ہوں تو میں نیڈ کوک کر کے آگے جا رہا ہوں تو یہاں سامنے سے ساونڈ آتا ہے میں جیسے ہی دیکھ تو یہ ہوتا ہے بھائی سب بوٹ اور میں آپ کو اس میں مین بات بتاؤنا اب دیکھو جیسے میں نے تھریبل سے اس کو ناک کیا ہے اب اسی تھریبل سے مولی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی ہم تھرو ہی کرتے تو آپ اس سے فنش کرو مطلب کہ جس گن سے آپ ناک کرو گے نا اسی سے فنش کرنے لازم ورنہ کل کاؤنٹ نہیں ہوگا تو فرس ہمارا یہاں پر رہنا ہو چکا ہے سیکنڈ پر چلتے ہیں سیکنڈ میرا تھا کہ ویکل والا کرتے تھے ویکل پہ میں ہاتھوں میں جا رہا ہوں تو یہاں پر گھر میں سے ساونڈ آتا ہے مجھے نہیں تھا کہ یہ پوری باٹلہ بھی آئی ہے تو یہاں پر میں تھوڑڑڑڑر کے کھیل رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پر کس اب یہاں میں بیٹھ کے سوچوں کہ کس سے کروں کیوں کہ تھریبل سے میں کر چکا ہوں ویکل سے کر نہیں سکتا کیونکہ بندہ اوپر ہے میں سوچتا ہوں شوٹ گن کرو یہاں ایم فور کر دے تو میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ شوٹ گن والا کر لیتے تو میں اوپر جاتا ہوں بھائی سب یہاں باٹ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پر ناک کرتا ہوں ساتھ ہی فنش کرتا ہوں شوٹ گن والا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھو جو گن کمپلیٹ ہو جائے اس کو آپ ڈراؤپ کر دو ڈراؤپ کر دو گے نا اسی ہوگا آپ کی جو دوسری گن ہوگی نا اس کی اچھیمنٹ کمپلی ہو جائے گی تو یہاں پر مجھے ایس ایم جی ایم فور اے آر ایس ایم جی اے آر اور ویہیکل ملی ہوتی تو اب میں نا سوچا کے ویہیکل والا کرتے ہیں ھالڈھونڈ تا بندے دے گو تیتھی سندی سالای بری جاتے ہو پر میں ڈراؤپ پر آتا تو یہاں ملتا ہے سنای پر سنایپر میں اٹھا تو ایم فور کی جگہ کیونکہ اے آر ہمیں کہیں بھی مل جاتی بوٹ کی قریرے سے بھی لیکن سمجم ملنا بہت ہے نہ مشکل ہوتا ہے بوٹ کی قریرے سے اب یہاں پر میں اے آر ڈھونڈ کے یہاں رہا ہوں مجھے ساؤنڈ آتا ہے یہاں پر بندہ ہے تو میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر بندہ کون سا ہے تو یہاں میں جیسے ہاتھ ہو تو بھائی سب باٹ ہوتا ہے تو میں اس کو یہاں پر ناک کرتا ہوں میں سنائپر سے ہی ناک کرتا ہوں سنائپر سے فنش کرتا ہوں تاکہ اس کا کاؤنٹ ہو اور اس کے بعد میرا سنائپر ہو جاتا ہے سنائپر گرا کے میں اٹھا لیتا ہوں اے آر اے آر اٹھا لیتا ہوں اس کا سین ہی ہوتا ہے کیونکہ اب میرا تین ہو چکے اب میرے تین رہ گئے کون کو دے ایس ایم جی اے آر اور ویہیکل اب مجھے پہلے ویہیکل والا کرنا ہے پھر باقی ہے نا میں یہ آٹو گن کی تو لاسٹ نام فائٹ لے سکتے اب دیکھو صرف آٹھ بندے علاوے اگر یہاں پر میں آٹو میچنگ آن کرتا تھا میرے تین بندے اور علاوے تھا اور مجھے وہ کل نہیں کرنے تھے تو اس طرح میرا مشکل ہو سکتا تھا آپ کو ایک ٹیم میٹ اگر آپ کو ہلپ کر رہا تو آپ انہا ضرور اس کے ساتھ کر سکتے ہو تو یہاں پر مجھے بہت سپوٹ ہوتا ہے بہت گھومنے کے بعد تو میں سوچتا ہوں ایس ایم جی سے نہیں کیونکہ آٹو گن سے تو ہم بعد میں بھی جب لاسٹ پر بندے بچیں گے تو دور اگر زون سے ڈیمیج ہو کے آرہو HELM ہم ان کو ایسیی ڈاون کرنے ہوں کی تو اس لئے میں اس کو ایسے ہیں نہیں مارتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کو نہیں کل کرتے ہیں تو میں جیسے اس کے پاس پوچھتا ہوں آپ دیکھو اگر آپ انہا وییکل سے ناک کر رہے ہو تو آپ کو فنش کرنا پڑے گا اگر میں انہا ہوں نے آپ کو کل کاون نہیں ہے کیونکہ جس چیز سے آپ کل کر گیا اینیمی کو اس ہی سے آپ کو فنش کرنا پڑے ہیں میں نے یہاں پر ناکہ کیا اسی سے یہاں پر فنش کیا اب اس کے بعد مجھے بہت ہے نا گھومنا نہیں پڑتا ہے میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو یہاں پر میں جا رہا ہوتا ہے مجھے نا فوٹس ٹرپ نہیں آتا لیکن میپ میں مارک آتا ہے تو میں فوراں سے رکھ گئے اس کو ڈان کر دوں ایس ایم جی بھی کمپلیٹ ہو گئے اب لاسٹ رہ جاتا ہے ہمارا ایک ایم کا اے آر کا تو چلتے ہیں اب اینا میں تھوڑا سی آگے جاتا ہوں تو کریپ گراس میں ہماری یہاں پر ابھی تھوڑی دعوت اچھی سی ہونے والی میں یہاں پر جا رہا تھا سامنے تھے کوئی ایک بارٹ جا رہا ہی ہے لیفٹ میں ابھی دیکھو جیسے میں جا رہا ہوتا ہوں اس کی طرف لیفٹ سے مجھے ساونڈ آتا ہے تو پہلے میں اس کی طرف جاتا ہوں تو میں یہاں جیسے یہاں تو نہیں سامنے ہوتا ہے پہلے تو اس کے بعد ناک کر دوں ایک ایم تو فنش بھی کر دوں یہاں ہمارا ویپن ماسٹر ٹائٹل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد پھر میں تھوڑا ایسی چکن ویکن رینگ تو ہوتا ہے میں اس آئی ڈی میں بھی تھوڑی اچھی کر لیتے ہیں تو اس لیے میں اس کو ایس ایم جی سے مال رہتا ہوں جیسے میں بھائی رہتا ہوں گاری میں بیٹھنے لگتا ہوں تو ایک اور بوٹ ہمیں رائٹ پر ملنے والے ہیں ویسے میں ا دو بڑے ہوں پورے گھوم ہوں سب جگہ ہوں لیکن مجھے بارٹ نہیں ملے سے ہوسٹر جگہ میں ہماری ہی ایسی دعویت ہوتی ہے یہاں پر ہر جگہ ہے میں بارٹ ملے رہتا ہے یہاں بھی بارٹ ملتا ہے اس کو وحکل سے مارتا ہے اس کے بعد میں جا رہا ہوتا ہے تو زن کے لائصر بھائی رہ بچتا ہے فیول ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر ہیل وغیرہ کر کے اس کو لاسٹ والے کو نیٹ سے مارتا ہے اب جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کہ ایسا ہے کہ نا یہ بہت ہمارا نیچے آ رہا ہے تو میں فوراں سے یہاں پر نیڑ وغیرہ کرتا ہوں نیڑ کوک کرتا ہوں اور اس کی طرف ترو کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ہی قریب پڑتا ہے وہ نا ڈیمیج ہوتا ہے اس کے بعد میں ایک اور نیڑین اسی طرف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تو نا ویپن ماسٹر اچیومنٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی ایسا ہی میں تفریر میں کھیل رہا تھا تو نا میں نے ایک اور نیڑ کیا لگے اس سے بھی نہیں مردہ تھے میں نے لازٹ میں مولی کر دیتے ہیں چاکہ اس کو یہ نا مولی تھوڑی سی لگتے ہو جاتا ہے یہ نا کل ہو جاتا ہے اس طرح ہوتا ہوں تھا ہمارا اس میں وینر وینر چکنینر اچیومنٹ ہے نا آپ دیکھتے ہیں ہم لوبی میں جا کے کہ ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے نا یا نہیں ہوئی بگر ٹائم ویسٹ کرے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ میرا ٹائٹل کو ہو دیا ہے دیکھ سکتے ہو کہ پلیٹنم فائف تھا سوٹ میں نے ابھی ابھی بھی اس کی کریٹ سے اٹھایا تھا بہت کی کریٹ سے یہاں پر میرا پلیٹنم فائف تھا دس کل میں اس میچ میں کر چکا تھا تو چلتے ہیں فوراں سے لوبی میں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اچیومنٹ کمپلیٹ ہوئی یا نہیں تو یہاں میں لوبی میں آ چکا ہوں تو چل کے دیکھتے ہیں تو پہلی تو ہماری جو اچیومنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے وہ ہے ففٹی چکنینر ہمیں کرنے تھے تو وہ میں نے کر دیا تھے پہلے تو اس کو کلک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ملتے ہیں فورٹی اچیومنٹ پوائنٹس اور سیکنڈ جو تھی ہماری ویپن ماسٹر کی تو یہاں سے ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہاں سے ہمیں ملتے ہیں ٹوئنٹی اچیومنٹ پوائنٹس پلس ہمیں ملتے ہیں ویپن ماسٹر کا ٹائٹل میرا یہ فرس ٹائٹل ہے اس والی آئیڈیو باقی دوسری آئیڈیو میں تو میں نے تقریباً اچیومنٹ کر چکا ہوں تو اگر کوئی بھی آپ کو اچیومنٹ پوچھتی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتانا تو وہ میں انشاءاللہ لے کر آ جنگا تو بھائی نے سیکنڈ عید کو مجھے بولا تھے کہ ویپن ماسٹر اگر بتاؤ تو میں نے اسی لیے تھرڈ عید کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تو بس آج کی ویڈیو کے لیے تنہی ویڈیو کا پسند ہے تو ویڈیو کو مست لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دینا اور باٹ لوگی کی ٹرک اچھی لگی یہ ٹرک صرف ہے نا یہ لاسٹ ویک تک ہے جب تک آپ کا ٹی ایر ری سیٹ نہیں ہو رہا جیسے ٹی ایر ری سیٹ ہوگا سب کا پلیٹنم لگ جائے گا تو ہماری ہارڈ ڈو بھی آگر لگ جائیے کمپیٹیٹیو جیسی تو بس آج کی ویڈیو کے لیے تنہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ